اے تم پاگل ہو گی ہو کیا ٹوٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ کیٹ وارک کر رہی ہو جوس لے کے آئیوں آپ کے لئے ارے یار اس کی کیا ضرورت تھی کل رات کو تمہارا پاؤں اتنا سوجا ہوا تھا کار بھی تھا کہ جا کے ایکس ریک کروا لوں لیکن نہیں ہاں ڈھیٹ ہونے کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں تم نے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ اور دیکھیں اگر مجھے پین ہوتا یا فریکچر ہوتا تو اس طرح تو نہ چل رہی ہوگی نا میں ہے نا آپ کو بتا ہے آنٹی نے ابھی آپ کو واک کرتے دیکھے بہت خوش ہوں اور دونہ شروع کر دیا ہونے شپ لانے کے نفل ادا کرنے کے کیا سوچا زمنا پھر تم رات کو تمہارا سمجھایا تھا نا سبرینہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے اگر تم چاہو میں سرمت سے بات کر سکتا دیکھیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے فکریں آپ پہ تو وچھ ہو گئے ہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی آپ سرمت سے کیا بات کریں کہ وہ مجھے معاف کر کے مجھے ایک سپ کر لے اس کے دل میں میرے لیے جو شکو شعباد ہیں وہ نکال دے اور میری بے گھنائی پہ یقین کر لے آپ نے کہہ دیا اور انہوں نے مان لیا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارے بابا بھی تو ہیں وہ اس ہی یقین دلا سے تم چلی جاؤں نا ان کے پاس بابا کے پاس تو نامے پہلے جانا چاہتی تھی انہوں نے آپ جانا چاہتے ہیں میرے دل میں ان کے لیے کوئی پیلنگس نہیں ہے اور نہ ہی وہیں سے پیار کرتے ہیں اور باقی رہی بات سرمیت کی اور باقی لوگوں کی تمہیں کسی کھو بھی ایسے گناہ کی وضاحت نہیں دھونگی جو کرنا تو دور کی بات میں نے کبھی سوچا بھی نہ موسیقی